اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ جب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک تھا ہوں گے سوران آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں ہمیں ایکسپریشن دیراد کرنا ہے دیسپرنٹ ایکشنز کے جس میں کہ سب سے پہلے ہم فارمیشن آف نائٹروجن مونوکسائیڈ کی بات کریں گے اور دوسرا پھر ہمارے پاس دیرکشن ہوگا اس میں ہم امونی آف فارمیشن کی بات کریں گے ان دونوں کے لئے ہم نے ایسی ایکسپریشنز کو لکھنا ہے تو جیسپرنٹ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم دو فارمیشن دیکشنز کی بات کریں گے ایک ہمارے پاس نائٹروجن اپسائیڈ یعنی مونوکسائیڈ ہے اس کی فارمیشن کی بات کرنی ہے اس کے لئے کیسی ایکسپریشن کو رائٹ کرنا ہے اور دوسرا ہمارے پاس امونیہ ہے جس کی ہم فارمیشن دیکھیں گے اور اس کے لئے کیسی ایکسپریشن کو رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نائٹروزن منا 62 کی بنتا کس طرح سے ابھی ہم رائٹ کرتے ہیں ہم ریکٹر جاتے ہیں کس کو بھی ہم ریکٹر واتے ہیں نائٹروزن گیس کو ٹھیک ہے نائٹروزن گیس کو ریکٹر واتے ہیں with oxygen giaise ٹھیک ہے اور ان دونوں کے ملنے سے ہمارے پاس بنتا ہے نائٹروزن منا 63 ٹھیک ہے اور گی weaving gaseous form کے ا 사고 رہی بنے گی ٹیک ہو گیا سو دو چیزے ہم نے ریکٹر وائی نائٹروجن اور اکسیجن ان دونوں کے ملنے سے ہمارے پاس نائٹروجن مونو اکسائد ڈیولپ ہوا اور یہ ایک ریورسیبل طاپ او فریکشن ہے جتنے کہ یہ دونوں ریکشن مل رہے ہیں اور پرڈکٹ مل رہا ہے اور پرڈکٹ دوباہ سیلی کنٹول دونے کے بعد انویجوال ریکشن جس سے کے ورن تھا واپس اس میں کنورٹ بھی ہو رہا ہے اب اگر آپ بات کریں تو ریکشن فورڈ بھی جا رہا ہے اور ریکشن ریورس بھی جا رہا ہے تو ہم دونوں کے ریٹ او فریکشن رائٹ کر لیتے ہیں تو ریٹ او فورڈ لیکشن ہمارے پاس اس پیس میں کیا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہونا تاہیے ٹھیکے ہم کہتے ہیں کہ ریٹ او فورڈ لیکشن کے لیے جو ریورس لیکشن کا ریٹ ہوگا یہ کیا ہوگا ابھی دیکھوڑی ایکوالس ٹو کے آر ٹھیک ہے انٹو کنسیٹریشن آف دیکھون ملی اولی پورڈک جو کی نیتوزن مونو اوکسائید ہے ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس کسی پورڈک یار ایکشن کے نمبر اوپ مولز ہو ہیں وہ گیٹر دن ون ہو تو دو مولز ہوتے ہیں وہ پاور بن جاتے ہیں تو یہاں خور آ جائے گی یہ کوئر آنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی ایکشن کے لیے جو پانل کسیٹریشن ہوگا وہ کیا ہوگا کسیٹریشن ہم ڈائٹ کریں گے آپ شاید جانتے ہیں یاد کر لیا ہوگا آپ نے کہ کسی جو ہے that will be equal to concentration of product over concentration of rectant وہ پورڈک اوپر آتا ہے اور جو ہمارے پاس rectant ہیں کی concentration نیچے آتی ہے تو پورڈک کی concentration کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے بسی طور پر کسیٹ ایکسپریشن ہے for that particular reaction کے جس میں ہم نائٹروجن اوکسین کو ملانے کے بعد نائٹروجن مونو اکسائد کی فورمیشن کر رہے ہیں اس طریقے سے ایک اور ایکشن بھی ہمارے پاس ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ہم نے کہا کہ ہم نائٹروجن کو rect کروائیں گے with ہائیدروجن اور ان کے rect کرنے سے کیا ہوگا ہم گیٹ کریں گے امونیا نائٹروجن ثری گیٹ کریں گے اس کے ٹو مولز بنے گا ٹھیک ہے یہ بھی گیشس فورم میں ڈیویلپ ہوتا ہے اب آپ rect کو بیلانس کر لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بیلانس کرنا چاہتے ہیں سو یہ بھی تیک ثری مولز اوک ہائیدروجن ٹھیک ہے سو ثری مولز اوک ہائیدروجن دینے سے آپ کے پاس 2 مولز کاموی اوک forward action بھی ہوگا اور rate of reverse action بھی ہوگا تو rate of forward action ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ rf will be equal to kf into concentration of nitrogen gas into concentration of hydrogen gas اور آپ جانتے ہیں کہ hydrogen کے number of moles more than 1 ہے تو جو بھی number of moles آپ پاڑ بنا گئے اس لئے سے rate of reverse action ہمارے پاس کیا ہوگا that will be kr into concentration of ammonia جو آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور جن کے اس کے بھی number of moles more than 1 ہے تو جو بھی number of moles ہے وہ power بن جائے گی ٹھیک ہے اب ان دو چیزوں کو ذہن رکھتے ہوئے equation کو ذہن رکھتے ہوئے ہم simple kc کی value یہاں پر act کریں گے kc expression کو act کریں گے for that particular reaction ٹھیک ہے اور kc کیا ہوگا kc will be equals to concentration of product یعنی اوپر ہمارے پاس concentration of product آ جائے گی یعنی کہ ammila کی concentration over concentration of erected ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا سب ہم نے دونوں reaction کے حوالے سے یہ بات کی کہ کس طرح سے ہم ان کے kc expressions کو یعنی کہ equilibrium constant جو ہے اس کی value کو write کر سکتے ہیں simple یہ تھا کہ جب آپ کوئی بھی ایک reversible type of action دیکھیں تو اس میں جو product ہے اس کی concentration اوپر اور جو rectant ہیں concentration کو نیچے write کریں تو آپ کے پاس kc expression آ جائے گا so hopefully آپ نے اسی کیا کہ کس طرح سے کسی بھی ایک reversible type of action کے لیے kc value کو write کرنا ہوتا ہے kc expression کو write کرنا تو آپ نے بہتا خیال رکھیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنے next lecture میں اب تک کے لیے اللہ حافظ